اگر آپ جلانا ہے میں سارے ہندووں کا اس منچ سے آوان کرنا چاہتا ہوں یدی آپ جلانا چاہتے ہیں ہر دسہرے پر تو آپ کو محمد کو جلائیے دیکھو ہماری لاکھوں کروڑوں بہن بیٹیوں کا بلاتکار جس ویکتی کے کارن ہوا وہ ہے عرب کا لڑیرہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی لوگ کر رہے ہیں اس سے پہلے رامگری نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور اس کے لیے بہت زیادہ جو ہیں لوگوں نے ریلیا نکالی لیکن ابھی تک اس کی گرفتاری بھی نہیں ہوئی ہے اس کے بعد نتیش رانے نے مسلمانوں کے خلاف زہر اغلا اب پھر سے ایک مرتبہ پھر سے اب نرسیمہ رنس رسوتی نے جو کہ ڈاسنا کا رہنے والا ایک پجاری ہے اس نے پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے اور ایسے ایسے الفاظ کہے ہیں کہ میں اپنی زبان سے نعوذ باللہ ان الفاظ کو عدابی نہیں کر سکتا میں اس کی ویڈیو آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ دیگر چینلیں اور کافی دنوں سے وہ ویڈیو وارچ اپ گروپ پر وائرل ہے اس لیے میں آپ کو اپنے ہی چینل سے وہ ویڈیو دکھا رہا ہوں لیکن دکھانے کا من نہیں ہے اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اصلیت اور اس کی حقیقت مسلمانوں کے سابنے اجاگر ہو جانی چاہیے اس خبیص نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے ایسے نامناسب الفاظ کہے ہیں کہ ایک مسلمان وہ الفاظ کہنا تو دور کی بات ہے سوچ بھی نہیں سکتا پہلے آپ اس نرسیمہ رند کی وہ تقدیر سنیں جس تقدیر میں اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اگر آج جلانا ہے میں سارے ہندووں کا اس منچ سے آوان کرنا چاہتا ہوں یدی آپ جلانا چاہتے ہیں ہر دسہرے پر تو آپ کو محمد کو جلائیے دیکھو ہماری لاکھوں کروڑوں بہن بیٹیوں کا بلاتکار جس ویکتی کے کارن ہوا وہ ہے عرب کا لٹیرہ محمد جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے صرف ٹچی شہرت پانے کے لیے اور اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سہارہ لے رہا ہے صرف اپنے آپ کو ہندوستان میں مشہور کرنے کے لیے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے اس نے ایک مرتبہ اور گستاخی کی تھی اور اس کے خلاف بہت زیادہ لوگوں نے احتجاج کیا تھا سڑکوں پر آئے تھے لیکن یہ شخص گرفتار نہیں ہوا تھا اور آج اس نے پھر سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد ہندوستان کے اندر امن و امان کو خراب کرنا ہوتا ہے اور خون خرابہ کرنا ہوتا ہے اب اگر مسلمان بھڑکیں گے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان بھڑکتا ہے دیکھو مسلمان مارتا ہے دیکھو مسلمان سڑکوں پر اترتا ہے یہ یہ نہیں سوچتے کہ جس سے ہمارا دل کا تعلق ہے جس کے بغیر ایمان ہمارا ناقص ہے اور آدھورہ ہے جس کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے اگر اس کی شان میں کوئی بولتا ہے تو مسلمان چاہے ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان ہو غریب ہو مالدار ہو فقیر ہو بچہ ہو یا جوان ہو یا بولا ہو کوئی بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا اس لیے میرے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ تمام مسلمانوں کے پاس اس خبیث کی اور اس پنڈیت کی ویڈیو سارے مسلمانوں کے پاس پہنچ جائیں اور مسلمان پھر سے اس کے خلاف احتجاز کریں تاکہ جل از جل یہ خبیث جو ہے سلاکھوں کی پیچھے ہو اور ہمارے ہندوستان کا ماحول خراب ہونے سے بچ جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کرنے کی اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ